چلی آگے بڑھتے ہیں ڈبرس اس وقت کی اگلی اپڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں پی تیس لاکھ کی لوٹ کے چار اروپی گرفتار ہو چکے ہیں اروپیوں سے لوٹ کے اب تک چلی وہ بات سے آپ کو اپڈیٹ بتا رہے ہیں نیتا پاتھر پاکش نے پردھان منتری مودی کو پتر لکھا ہے بی جے پی پردیش آدش کے ساسر کے معاملے میں یہ پتر لکھا گیا ہے نرسل یہ معامرہ بی جے پی پردیش آدش وشوندہ شرمہ کے ساسر کو وشوندہ جہالے میں کلپتی نیوٹ کی جانے کو لے کر ہے جوالا لہروب کرشی وشوندہ جہالے کے کلپتی بنایا ہے بی جے پی پردیش آدش کے ساسر اب اس ماملے میں نیتا پرتیپکش گووینج سنگھ نے پردھان منتری موڈی کو پتر لکھا ہے نشب دھیالوں میں پریچتوں کو اپکرت کرنے کا آروپ وپکش کی طور سے لگایا گیا ہے اور اس ماملے میں پردھان منتری سنگیان نے اسی کے لیے چپتھی لکھی گئی ہے ہمارے سیوگی دشیانت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دشیانت بی جے پی پردیش شدکش کے سسر کے کلپتی بنایا جانے کو لے کر کانگریس لگاتار سوال اٹھاتی رہی ہے اب یہ ماملہ پردھان منتری تک جا پہنچا ہے دشیانت بی جے پی پردیش شدکش کے سسر کو کلپتی بنایا جاتا ہے اس کو لے کر کانگریس لگاتار سوال اٹھا رہی تھی اب پی ایم موڈی کو بھی اس ماملے پتر لکھا گیا ہے دیکھیں اب تک سوال اٹھا جا رہے تھے تمام سارے بیانبازی جو ہے اس پورے ماملے کو مدھو پردیش شدکش کے نیتا پتر پتر ڈاکٹر گوگین سنگھ نے سوال کھڑے کیے ہیں اور جس طرح سے بی جے پی پردیش ادھاکش ویڈی سرما کے سسر پرموت کمار مشرا کو آئیو پوری ہونے کے بعد بھی کلپتی بنایا گیا ہے تو اس کو لے کر یہاں پر ایک بار پتر لکھ کر پردان منتری سے اس پورے ماملے میں کاربائی کی مانگ کی گئی ہے اس میں سابطور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کئی اور ایتے بھی بیسویت دھیالے ہیں مدھو پردیش کے جہاں پر منتریوں اور نیتاؤں کے جو پریجن ہیں ان کو یہاں پر اپکرد کیا جا رہا ہے اور اس ماملے کو لے کر بھی اب دھان منتری اس پورے ماملے کو لے کر گمبریتا سے زنگیان لیں اور زنگیان لینے کے بعد اوچھت کاربائی جو ہو سکتی ہے وہ اوچھت کاربائی بھی کی جائے تاکہ جس طریقے سے جو اپکرد کام کرنے کا کام جو ہے مدھو پردیش سرکار کی اوچھتی کیا جا رہا ہے وہ اس کو بھی روکا جا سکے ساتھ ہی ساتھ نیتاؤں اور منتریوں کے جو پریجن ہیں ان کو بھی اس طریقے سے اپکرد کیا جانا ٹھیک نہیں ہے تو اس پر توریت کاربائی کی جائے تاکہ ایک نجیر پیت کی جا سکے تاکہ کسی پرکار سے پولٹیکل ویکٹی کو اس طریقے سے جو عمر کے بعد نیوکتی نہ مل سکے کہیں راجنیتک اٹھا پٹک اس نیوکتی کو لے کر دیکھنے کو جرور مل رہی ایک طرح بھارہ جوڑو یاترہ میں کاما ہم سارے آروب جو ہیں محبت پردیش سرکار پر کانگریس کے لیتا لگاتے تر آ رہے ہیں وہیں دوسرے طرف اب بیڈی شرما کے ساسور پرموت کمار مشرا کی نیوکتی کو لے کر بھی سوال کھڑے کی جانے لگے ہیں نشند یہ ماتر ایک سیوگ ہے کہ وہ بی جے پی پردیش ادیرکش بیشند شرما کے ساسور ہے اس لیے صرف یہ سوال کانگریس اٹھا رہی ہے یا میریٹ کے آدھار پر جو نیوکتی کلپتی کی جاتی ہے راج اپال کے دوارہ وہی ہوا ہے اور اسے بینہ وجہ طول دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سرچت برست کی جو آئیو ان کی ہو چکی ہے اور سرچت برست سے آدھیک آئیو کا سکشہ بید جو ہے وہ آبیدن کلپتی پت کے لیے نہیں کر سکتا اور آبید تک ایسی کوئی بھی بیوستہ نہیں ہے کہ ستر سال کی عمر سے آدھیک یا ستر سال تک کوئی ویکسی جو ہے وہ کلپتی رہا ہو تو ایسے میں اس پر سوال کھڑے ہونا لاجمی ہے اور جس طریقے سے جو نیم اور نیم کا پالن نہیں کرنے کی جو بات ڈاکٹر گووین سنگھ پہلے بھی کرتے بھی نظر آئے ہیں اس بار بھی انہوں نے یہی کہا ہے جس طریقے سے پردیس ادھیکش ویڈی سرما ہے اور جس طریقے سے ان کی نکتم سمبنی ہیں اس بجے سے ان کو کلپتی جو ہے مدددیس کے جواہرلال مہرو کرشی وشوید دھیالہ میں بنائے گا ہے لیکن جس طریقے سے اگر پورے وشائی کی بات کی جائے تو ان کا یہ بھی اس پتر کے مادم تو کہنا ہے کہ اپروپ وشوید دھیالہ میں ویڈی سرما کی پتنی خبارت ہیں جنہیں صوبیتہ کی درستی سے بھوپال میں سن لگنے کرایا ہے جبکہ کرشی وشوید دھیالہوں میں سکھ سکو کی کمی ہیں اسی پرکار سے کئی سارے انیک وشوید دھیالہ ہیں جن میں اپاتروں کو نکتیاں دی گئی ہیں اس پریکی کی نکتیاں جو ہے وہ خارج کی جانے چاہیے اور ان لوگوں کو پتے ہٹایا جانا چاہیے بہتر شکریہ دشت بستر تجانکاری کے لیے تو بی جی پی پردیش شدرک بشنزد شرمہ کے سسر کے جوالہ نہرو کرشی وشوید دھیالہ میں کلپتی کی نکتی پر مغرس لگتار سوال اٹھتی رہی ہے گوویند سنگھ نے اس کو لے کر پردھان منتری موڈی کو پتر لکھا ہے